نمسکار میں ہوں پرویج خان آج ہم مارکٹ ٹائمز ٹی وی میں بات کریں گے دھان کی روپائی کو لے کر آج میں پہنچا ہوں یمننگر جیلے کے مقارب پرگاؤں میں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ دھان کی روپائی کا کام لگ بگ پورا ہو چکا ہے اور یہ ہے ٹیوٹی میں ہیں الگ الگ جگہ پر جا کر سروے کر رہی ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ دھان کی روپائی کتنی ہوتی ہے اور اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے اگر ہم بات کی جائے یمننگر جیلے میں پچھلے سال جولائی کے اند تک دو لاکھ بیس ہجار ایک سو دو اکر جمین پر دھان کی روپائی کی گئی تھی اور اس سے کسانوں کو اچھا خاصا منافع بھی ہوا تھا اگر بات کی جائے اس سیجن کی تو اس بار بھی کسانوں نے دھان کی روپائی بھاری ماترہ میں کی ہے کیونکہ یمننگر جیلے میں اکثر دھان سے کسان اچھا خاصا منافع بھی ہوتے ہیں اور سب سے قابل گور بات یہ ہے کہ کسانوں کے لیے سب سے فائدہ مند بات یہ ہے کہ اس بار جو ہے اچھی خاصی بارس ہونے والی ہے اور اس بارس کا اثر یہ ہوگا کہ دھان اور چاول کا جو فصل ہے وہ بہتر ہوگی جس سے نہ صرف کسانوں کو بڑی فائدہ ہوگا بلکہ سرکار کو بھی اس سے کافی منافع ہونے کی امید ہے اب دیکھنا ہوگا سرکار کے سہیوگ سے کسان جو دھان کی فصل سے کتنے لاب رائک ہوتے ہیں موسیقی